بات بتانا چاہتے ہیں آپ ہمیں جی سر اس میں میری جو گزارشتی یہ جنرلیسٹ کی بھی آپ نے ذکر کیا پیج چیارہ پہ جی عمران ریاض کا یہ کون ہے تو یہ سر عباز جنرلیسٹ انکر پرسن بھی رہا ہے اور نہیں سر اب آگیا ہے لیکن اس کی حالت بہت چینج تھی اور کوڑناٹیون سپیک اور کئی مہینے دیکھیں یہ آپ ذاتی طور پر گواہی دے رہے ہیں یہ ذرا بات سوچ کے کریں یا تو ان کا کوئی حلفیا بیان ہو یا ان کو پارٹی بنائیں کتنے جنرلیسٹ کا آپ نے ذکر کیا بتائیے میں نے مینلی ایک کا کیا ہے عمران ریاض کا کیا ہے کیونکہ ایک تو وہ عرشت شریف کا میٹر تھا آپ نے دو جنرلیسٹ کا شاید نام نہ سنا ہو انہوں نے کہا کیا یہ عمران ریاض صاحب نے یہ مجھے کس نے اٹھایا ہے یہ تو پتا چلا لیکن انہوں نے کہا جی بس خیر خرید سے واپس آگئے ہیں اور یہ تو جو پولیس نے خود لکھا یہ پیچ گیارہ اور بارہ پہ اگر ملحظہ فرمائیں جو پولیس نے سٹیٹمنٹ دی ہے دیر آفٹر فار نہیں پولیس کی بات تو آپ نہیں مانیں گے نا آپ عمران ریاض صاحب نے کیا ذکر کیا خود کیا کہا عمران ریاض کا تو بس وہ جو آیا کہ جی میں واپس سیفلی واپس پہنچ گیا ہوں یہ کوڈنٹ سپیک فار مینی منٹس فار سم ویکس پراپرلی آپ بول سکتا ہے عمران ریاض صاحب اثر رسوع خالی شخص ہیں یا نہیں ہیں وہ تو میں مانتا ہوں کہ ہیں اچھا آپ شاید اس کمرہ عدالت میں شاید دو اثر اور رسوع خالی جورنلیس شاید نہ ہوں ان کا اپنے ذکر کیوں نہیں کیا میرے پروبیبلی نالج میں اس وقت نہیں ہوگا نہیں آپی نالج میں ایک کا نام مطیولہ جان جی وہ تو وہ اس وقت آئے تھے واپس آئے تھے جی بلکل ہوئے تھے اس کی حکومت تھی حکومت پروبیبلی پیٹی ای کی تھی ان کا ذکر کیوں نہیں کیا آپ نے اپنے پیٹیشن میں اس لئے نہیں کیا کہ سر انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ میں تفریح پہ گیا ہوا تھا کہیں نہیں سر کوٹ انٹرونشن پہ آپ نے ذکر کیوں نہیں کیا ان کا سر ذکر اس لئے نہیں کیا کہ وہ آج کا لائیب ایشو نہیں ہے آج کے جو لائیب ایشو سے میں نے ان کو ذکر کیا سر ان کو بھی سرائٹ فرما دے جو کمیشن بنے گا ایک اور بھی جورنلیسٹ ہیں پتہ نہیں وہ ہیں یا نہیں مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں ان کو بھی کچھ مار پیٹ ہوئی تھی ان کی جی اسر طور کی ہوئی تھی ان کا ذکر کیوں نہیں کیا آپ نے اپنے پیٹیشن میں سر قویشن یہ ہے اگر آپ نے اس کو سیاسی طور پر استعمال کرنا نہیں دیکھئے نا ایسے بات نہ کریں یہ دونوں جورنلسٹ سے آپ نے بات کی اس زمانے میں کی تھی اسر طور سے نہیں ہے مدیولہ جان سے اس وقت بلکہ میں کیس میں پیش ہوا تھا کیس میں پیش ہوئے تھے تو ذکر اس میں کیوں نہیں کرنے سر اس لئے نہیں کیا کہ آج کے جو لائیو ایشو تھے تو 2023 کے میں نے ان کو ٹیک اپ کیا اور اگر مائلورڈ کمیشن بنائیں گے ان کے نام بھی ایڈ کر دیں گے کہ کس نے اٹھایا کیوں اٹھایا کیسے ری اپیئر ہوئے کون کون لوگ اس میں ملوے سے شوہب سائین صاحب آپ ان لوگوں کے نام لے رہے ہیں جو کہ آ کر کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے فلاں نے اٹھایا ہے یا غلط طریقے سے اٹھا ہے ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چلے پہ گیا اب اپنی مرضی سے چلا گیا ہو سکتا ہے دباؤں میں بیعت کر رہے ہیں ہو سکتا ہے مگر آپ وہ دو جرنلسٹ جو اپنی بات پر کھڑے ہوئے ہیں وہ تو عمران ریاض بھی کھڑا ہے سر نہیں وہ نہیں آپ نے کہا کہ اس نے کہا کہ واپس آگے آپ اس کے بعد تو اس کی حالت ہی نہیں تھی نا سر آپ درہ سن تو لیں نا جو دو جرنلسٹ جن کے نام آپ نے پھر ریلکٹنٹی لے لی ہیں سن تو لیں وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نورڈرن ایریرز گیا ہوا تھا یا مجھے کسی نے آکے گھر میں پھٹائی نہیں کی وہ تو اپنی بات پر کائم ہے نا سر ستہری ہیں نا سر سر once you pick and choose then we ask you a question کہ why are you picking and choosing why are you not mentioning اچھا یہ بات ختم نہیں ہوتی ہے ٹھہر جائیے جرنلسٹ کا case آیا سپریم کورٹ میں it so happened I was one of the members of that bench and we took notice and whose government it was and proceeded against us کہ a judge cannot take notice do you remember that اس وقت تو آپ نے کوئی بات نہیں کی آپ کھڑے ہو کے نہیں آیا مطیولہ جان کے ساتھ یا اسد علی تور کے ساتھ کہ جی کیوں نہیں کھڑے ہو ان لوگوں میں تو ستہریم بات دیکھیں اگر ایک ظلم کو آپ نظر انداز کریں گے نا تو پھر اور ہوتے جائیں گے ہر ظلم پہ کھڑے ہو جائیے ٹھیک بات ہے سر you're not shape as the custodian of the fundamental rights of the citizens ہم تو کوشش کرتے ان کو سب سے پہلے top پہ رکھ دیتے ہیں نہیں نہیں ہم نے آپ کو آج لائے نا petition کچھ لوگ petition لائے تھے direct صحفی لائے تھے عدالت میں وہ petition کو تو آپ لوگوں نے چلنے نہیں دیا میں نہیں تھا اس میں کسی سائیڈ پہ نہیں تھا آپ کس پارٹی میں ہیں آج کار سر میں تو صرف ایک گزارش کروں آپ کسی پارٹی میں ہیں جی میں پی ٹی آئی میں ہوں تو کس کی حکومتی جو چلنے نہیں سر میں ایک کہتا ہوں میں ایسا نہ کریں سر یہ تو سپرینگ کورٹ کا فیصلہ تھا اس میں کسی پارٹی شوید صاحب دیکھے اگر مجھ سے غلطی ہوگی میں مانوں گا بلکل ٹھیک بات اگر آپ کہہ نہیں میں تو نہیں ماننا اپنی غلطی دوسروں پہ بس کروں گا سر نہیں میں تو وہ پہلا آدمی ہوں اگر میری غلطی یا کسی میری پارٹی آپ کے خیال میں جو اس وقت تشدد ہوا تھا صحافیوں پہ بہت غلط تھا سر سن تو لے نا جو عدالت نے لیا تھا نوٹس جو عدالت میں ڈیریک پیٹیشن فائل ہوئی تھی ٹھیک ہے کیا موقف تھا آپ کی حکومت کا عوضہ سر پہلی بات تو یہ ہے میں ایک گزارش کروں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایس پی ٹی آئی ورکر آر پی ٹی آئی لیڈر ان دس کیس دوسری بات سر اتزاز اس ایس پیٹی کل ورکر اف پیپلز پارٹی ہم آئے ہیں پبلک انٹرسٹ ایٹیگیشن میں میل وارڈ کے سامنے جو چیز جراب سمجھتے ہیں کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے بٹ ایس آفیسر افتیس آنڈرپل کورٹ جو غلط ہوا کسی کے ساتھ ہوا جس نے کیا ان سب کو اس میں شامل کر کے اس کمیشن میں شامل کیجئے آپ سو فیصد ہم اگری کرتے ہیں مگر جب آپ صرف کیوں کر رہے ہیں آپ کی گورنمنٹ میں جو ہوا ہے اس کو آپ کنڈیم کر رہا ہوں آپ کنڈیم کرتے ہیں جب آپ کے احساس دلائے ہیں میں تو اس وقت پارٹی میں تھا ہی نہیں ویسے لیکن بات یہ تھی کہ نہ گورنمنٹ نے اس وقت اٹھایا تھا نہ آج گورنمنٹ نے اٹھایا ہے لوگوں کو جس وقت لوگوں کو اٹھایا گیا وہ بھی کچھ اور تھے آج بھی کچھ اور ہے آپ نے جتنے لوگوں کے نام لکھے نا یا تو آپ سب کے لکھ دیتے جو آپ کے پارٹی میں تھے یا نہیں تھے یا نیوٹرل تھے جن دو جرنلس کا میں نے نام لیا وہ شاید انڈیپینڈنٹ ان کو تصور کیا جاتا ہے جرنلس وہ کسی پارٹی سے منسلک نہیں ہے کم از کم کوئی الیگیشن میں نے آج تک سنا نہیں ہے پتہ نہیں ہو سکتا ہے الیگیشن تو ہر بندہ ہر بندے کے خلاف لگاتا ہے اس پہ تو نہیں جاتا پوری بات سنیں نا جب ہم لوگ کام کرتے ہیں اس سے پہلے کہ کچھ ہو سکے ہم نے اپنی طرف سے کام کیا وہ کام چلنے نہیں دیا گیا آج اگر آپ کہیں کہ میں کوئی تفریق نہیں کر رہا ہوں کسی میں بہت اچھی بات ہے مگر پھر اگر آپ تفریق نہیں کر رہے ہوتے تو برائے کر ہم ان جنلس کا بھی نام لکھ دیتے جو موجود ہیں کمرہ عدالت میں جنہوں نے یہ نہیں آج تک اپنی سٹیٹمنٹ سے ہٹے نہیں کہ ہمیں کڈنیپ نہیں کیا گیا یا ہمیں مار پیٹ نہیں کی گئی تو پھر آپ کی پیٹیشن میں تھوڑا وزن بڑھتا کہ آپ اکھراس تا بارڈ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا ہمارے بندے کو اٹھائیں تو غلط ہے دوسرے کو اٹھائیں تو صحیح ہے یہ نہ کریں ہمارے لئے ہر شہری بڑھا بڑھا ہے موسیقی